پاکستان میں گارمنٹس کے تمام بڑے بڑے برینڈز سیل ویکس کا اعلان کرتے رہتے ہیں اور فلیٹ سیل کا اعلان کرنے والوں میں مرد و خواتین دونوں کے کپڑے بیچنے والے برینڈز شامل ہیں لیکن سیل کے حوالے سے جو کریز خواتین میں پایا جاتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور اس نفسیاتی پہلو کو یہ تمام بڑے برینڈز بھی بڑے اچھے طریقے سے کیش کرواتے ہیں سیل سے کئی دن پہلے میسجز اور اشتہارات وغیرہ شروع کر دیے جاتے ہیں اور پھر دیکھنے میں یوں آتا ہے کہ سیل والے روز صبح ہی سے خواتین کی لمبی لمبی کتاریں ان آؤٹلٹس کے باہر لگ جاتی ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان سیل کے دوران ڈاکا صرف آپ کی جیب پر ہی نہیں بلکہ عزتوں پر بھی ڈالا جا سکتا ہے گزشتہ سیزن کے دوران میڈیا نے دو مختلف بڑے برینڈز کے خواتین کے ٹرائل روم میں خفیہ کیمروں کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ تک یہ انفرمیشن بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کسی برینڈ کے ٹرائل روم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر خفیہ کیمرے لگے ہیں یا نہیں خواتین حضرت ٹرائل روم میں خفیہ کیمروں کی موجودگی کے بارے میں پہلا انکشاف فیصلہ بات میں ہوا جہاں پر ایک معروف اور بڑے برینڈ کے ٹرائل روم میں خفیہ کیمرے نصف تھے ایک نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق کپڑوں کی دکان کے ٹرائل روم میں لگا خفیہ کیمرہ پکڑا گیا خفیہ کیمرے کے ذریعے لباس تبدیل کرنے والے مرد و خواتین کو دیکھا جاتا تھا ایک گاہک کی طرف سے اس کی نشاندہ ہی کی گئی گاہک کی طرف سے اس خفیہ کیمرے کی تصاویر بھی بنائی گئی یہ خفیہ کیمرے کپڑوں کے کارٹن میں خفیہ طور پر لگائے گئے تھے جب گاہک نے دکان کے مینجر سے اس کی شکایت کی تو مینجر کی طرف سے اس گاہک کا موبائل فون چھین کر وہ تمام تصاویر ڈلیٹ کر دی گئی اور وہاں سے کارٹن بھی ہٹا دیے گئے لیکن کچھ تصویریں ڈلیٹ نہ ہو سکی جب شہری نے ون فائف پر فون کر کے اطلاع دی تو پولیس موقع پر پہنچ گئی انہوں نے شہری کی درخواست پر اس سٹور کے مینجر کو حداست میں لے لیا اور تفتیش کا آغاز کر دیا متاثرہ شہری کے ہمراہ پولیس نے ٹرائی روم کا جائزہ لیا اور مینجر سے مطالبہ کیا گیا کہ جن کارٹن کی شہری نے تصاویر لی ہیں وہ کہاں پر ہیں جب کارٹن سامنے لائے گئے تو ان میں دو جگہ سوراخ تھے لیکن وہاں سے کیمرے ہٹا دیے گئے تھے متاثرہ شہری کا کہنا تھا کہ جب اس نے تصاویر بنائی تو اس وقت کیمرے کا لینز نظر آ رہا تھا اور اس کی تصاویر مینجر نے اس کے موبائل سے ضائع کر دی اس موقع پر دکان کے مینجر نے کہا کہ یہ کیمرہ ان کی طرف سے نہیں لگایا گیا ہو سکتا ہے کہ یہاں کے کسی ملازم نے خفیہ کیمرہ لگایا ہو جو خفیہ طور پر یہ سب کچھ دیکھتا ہوگا اگرچہ پولیس وہ کیمرہ برامت تو نہ کروا سکی مگر دکاندار اس بات پر بزد رہے کہ ان کی طرف سے کوئی کیمرہ نہیں لگایا گیا تھا دوسری جانب شہری بھی اپنے موقع پر قائم رہا کہ کیمرہ ضرور موجود تھا پولیس کو وہ تمام تصاویر دی گئی ہیں جو شہری نے بنائی تھی اور یہ تمام تصاویر متاثرہ شہری نے اپنے کیمرہ سے بنائی تھی اس شہری کی بنائی ہوئی یہ تصاویر ڈلیٹ کرنے کی کوشش تو کی گئی تھی مگر ان میں سے کچھ محفوظ رہیں ان تصاویر میں بقاعدہ کیمرے کا لنز نظر آ رہا ہے نیجی ٹی وی چینل رپورٹ کے مطابق خفیہ ویڈیو بنانے پر اس دکاندار کو حراسک میں لیا جائے گا ہو سکتا ہے یہ بنائی گئی ویڈیو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہوں اس سے لوگوں کو بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے اور انٹرنیٹ پر بھی انہیں فروخت کیا جا سکتا ہے رپورٹ کے مطابق یہاں آنے والے گاہکوں کے لیے انتہائی شرنناک بات یہ ہے کہ وہ یہاں خریداری کے لیے آتے ہیں اور ان کی یہاں خفیہ طور پر کپڑے تبدیل کرتے ہوئے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یہاں یہ بات بتانا نہائی ضروری ہے کہ متاثرہ شہری اپنی فیملی کے شکایت پر یہاں آیا تھا اس نے یہاں آ کر پہلے خود چیک کیا تو وہاں اسے اس بات کے انکشاف ہوا کہ اس سٹور کے ٹرائر روم میں خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں اور دوستو فیصلہ بعد میں برینڈ کے ٹرائر روم میں خفیہ کیمروں کی موجودگی کا انکشاف تو رہا ایک طرف کراچی میں ایک برینڈ تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گیا اس کے چینجنگ روم میں خفیہ طور پر مرد کی موجودگی کا انکشاف ہوا چینل ٹونٹی فور نیوز پر چلائے گئی اس رپورٹ کے مطابق کراچی جیسے بڑے شہر میں معروف کپڑوں کے سٹور میں خاتون کے ساتھ ممکنہ طور پر کی گئی نازیبہ حرکت کا یہ واقعہ پیش آیا متاثرہ خاتون نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ جب وہ ٹرائر روم میں گئیں کپڑے تبدیل کرنے لگیں تو ان کی نظر آئینے میں نظر آنے والی علماری پر پڑی جہاں ایک مرد چھپا ہوا تھا خاتون نے فوری طور پر وہاں موجود سٹاف کو طلب کیا خاتون کے مطابق موقع پر موجود تمام لوگوں نے اس شخص کو خود وہاں پر دیکھا مینجر نے علماری سے برامت ہونے والے شخص کو نوکری سے نکالنے کا بھی کہا تھا لیکن خاتون کا کہنا یہ تھا کہ کیا یہ سب کچھ کافی ہے کیا خفیہ طور پر خواتین کے چینجنگ روم میں چھپنے کی سزا محض اتنی سی ہونی چاہیے کہ اسے نوکری سے برخواست کر دیا جائے اور کیا اس واقعے کے بعد اس برینڈ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے سوشل میڈیا پر خاتون کے یہ سوالات پوسٹ کرنے کے بعد اور یہ واقعہ رپورٹ ہونے کے بعد بہت سے لوگ انہیں مشورے دیتے ہوئے نظر آئے کچھ لوگوں نے انہیں بتایا کہ اگر وہ پولیس کے باس جاتی تو ملزمان کے خلاف تاظرات پاکستان کی دفعہ 352 اور 509 کے تحت پرائیویسی انویٹ کرنے کے تحت مقدمہ درج کیا جا سکتا تھا خیال رہے کہ پاکستان میں اس سے قبل بھی کپڑوں کی دکانوں کے ٹرائل رومز میں خفیہ کیمروں کے اطلاعات سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں بہت سے پاکستانی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں اور ٹرائل رومز استعمال کرتے ہوئے احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے آپ کے پسندیدہ برینڈ نے چینجنگ روم میں خفیہ کیمرے لگائے ہو سکتے ہیں پچھتانے سے کہیں بہتر ہے کہ پہلے دیکھ لیا جائے اور برینڈز کو بھی اپنے نئے آوٹلٹس کو دیکھنا چاہیے بہت سے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ان تمام تر واقعات کے ذمہ دار برینڈز کی انتظامیاں ہی ہے اور مکمل تفتیش تک ان تمام سٹورز کو سیل کر دینا چاہیے بہت سے خواتین سوشل میڈیا پر یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں سوائے اپنے گھر کے کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں رہی ہے لیکن دوستو یہاں پر آپ کو یہ وضاحت کرتے چلیں کہ ایسے واقعات صرف پاکستان ہی تک محدود نہیں ہیں بلکہ ماضی قریب میں انڈیا کی وزیر سمرتی ایرانی کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اور اس پر کافی بحث بھی ہوئی تھی دوستو بڑے بڑے پوتیکس اور شاپنگ مالز میں موجود ٹرائل روم ہوتلز کے باثروم وغیرہ بعض اوقات جرائم کا گھڑ نکل آتے ہیں اور اسے استعمال کرنے والی خواتین سخت پریشانی اور ذہنی عذیت کا شکار ہو جاتی ہیں ان ٹرائل رومز یا باثرومز میں اکثر اوقات مضموم مقاصد کے لیے خفیہ ویڈیو کیمرے نصب کیے جاتے ہیں ٹرائل روم استعمال کرنے والی خواتین کی ویڈیو بنا کر یا تو انہیں انٹرنیٹ پر ڈال دیا جاتا ہے یا پھر انہیں بلیک میل کر کے ان سے پیسہ انٹھا جاتا ہے اس مشکل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو جب بھی آپ ٹرائل روم استعمال کریں وہاں کیا ضروری اقدامات اپنائے جائیں وہ کہ بڑے برینڈز اس قسم کی حرکات نہیں کرتے کیونکہ اس سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن جا بجا کھلے گمنام بوتیکس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور اگلی بار جب آپ کو ٹرائل روم استعمال کریں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح جانا جا سکتا ہے کہ وہ محفوظ جگہ ہے یا نہیں ماہرین کے مطابق آپ ٹرائل روم میں اپنا موبائل لے کر جائیں اور وہاں پہنچ کر کسی کو کال ملائیں اگر آپ کے موبائل کے سگنل آ رہے ہیں اور کال جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محفوظ جگہ ہے کیمرے نصب ہونے کی صورت میں آپ کے موبائل کے سگنلز غائب ہو جائیں گے اور آپ کال یا میسج نہیں کر سکیں گی اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں پر کوئی گڑبر ضرور ہے اسی طرح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹرائل روم میں لگا ہوا آئینہ بعض اوقات دو طرفہ ہو سکتا ہے اور دوسری جانب بیٹھا شخص بہ آسانی آپ کو دیکھ سکتا ہے ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے انگلی کو آئینے سے ٹکرائیں اگر آئینہ یک طرفہ ہوگا تو آپ کی انگلی اور اس کے اکس میں کچھ فاصلہ ہوگا لیکن اگر آئینے کے اکس اور آپ کی انگلی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئینہ دو طرفہ ہے اور دوسری طرف لازمن کوئی شخص موجود ہے اسی طرح ٹرائل روم میں کیمروں کی موجودگی اور اپنی عزت بچانے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ماہرین کے نظر میں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹارج کا استعمال کریں ٹرائل روم میں داخل ہو کر لائٹس آف کر دیں اب آپ اپنے موبائل کی ٹارج جلا کر آئینے پر ڈالیں اس سے دوسری طرف موجود شخص یا کیمرے کی روشنی واضح ہو کر نظر آ جائے گی اور خواتین حزت ایک اور طریقہ آئینے کو قریب سے دیکھنے کا بھی ہے اپنے چہرے کو آئینے کے بلکل قریب لے جا کر ہاتھوں سے چہرے کو ڈامپ لیں اس طرح آپ کو دوسری طرف جاری سرگرمی بہ آسانی نظر آ جائے گی اگر آپ کو کچھ نظر نہ آئے تو جان جائیے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اگر ان میں سے کوئی بھی تکنیک نکام ہو جائے اور آپ کو وہاں کسی خفیہ کیمرے یا خفیہ طور پر چھپے شخص کی موجودی معلوم ہو جائے تو ایسے ٹرائل روم سے فوراں باہر نکل آئیں وہاں موجود دیگر افراد کو بھی اس سے آگاہ کریں درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فوری طور پر ان جرائم پیشہ اناثر کو لوگوں کے ساتھ مل کر پکڑیں اور متلکہ حکام کو رپورٹ کریں یاد رکھئے کہ ایسے واقعات کا تسلسل اسی لیے رہتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں خصوصا ہماری خواتین خوف زدہ ہو کر چپ چاپ وہاں سے نکل لیتی ہیں لیکن اگر ہمت کر کے وہاں موجود لوگوں کو اکٹھا کر کے ایسے لوگوں کو پکڑا جائے تو بہت جلد ایسے واقعات کبھی نہیں ہوں گے ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ کابش پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واتس اپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بیٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے سبسکرائبر بن جائیے